امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یا فیزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت زبدست ہے اپنی فٹنیس پہ وہ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فیزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہے دیفنیٹلی فیزیکل ایکٹیوٹیز ہونے کی وجہ سے ہی فیزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی سیکنڈلی منٹل ہیلتھ آپ اس چیزے دیکھ لیں کہ انویشن انوینشنز ایجادات سب کچھ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے یورپ اس میں بھی بہت آگے ہے اس کی ایک وجہ جو میں نے observe کی میں اس ٹائم جہاں رکا ہوا ہوں مقیم ہوں یورپ میں اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ یہاں سے میرا apartment ہے جہاں پہ میں رہائش پذیر ہوں اب وہاں سے جب میں آ رہا تھا تو میں تھوڑا سا وریڈ تھا کیونکہ میں آج کل جم جانے کی کوشش کر رہا ہوں ویٹ لوس کر رہا ہوں تو اس حوالے سے مجھے تھوڑی سی فکر مندی تھی کہ یار میں جم جاؤں کیا کروں یا آؤڈ ڈور ایکسرسائز ایریا ملا جو کہ یہاں کی لوکل کمیونٹی کے لیے ہے انہوں نے بڑا پیارا سیٹ اپ بنایا ہے میں آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جم بنایا ہوا ہے جس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بڑی چھوٹی سی ویسک سی انویسمنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹا سا بچوں کا پارک ہے تو بچوں کے لیے بھی منٹل ہیلتھ کے لیے گھروں سے نکلنا موبائل سے دوری اختیار کرنا سکرین ٹائم کم کرنا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے فیزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا لیکن سپیشلی ورکنگ بندہ جائے گا اپنے کسی آفیس سے نکل کے کسی جم جائے گا تو انہوں نے لوکل کمیونٹیز کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے جمز بنا دیئے چھوٹے چھوٹے ایکسرسائز ایریاز بنا دیئے ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا ایکسرسائز ایریا اسی طرح کا جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے لوکل کمیونٹی کے لیے ہیلتھ یا فیٹنس فیسیلیٹیز دی ہیں چلیں آئیں آجیں اسلام میرے ساتھ آپ آجیں اگر میں یہیں سے تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں اب یہ جو ہے نا پلے ایریا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں جس ہم محلے کے بچے کہتے ہیں یا چھوٹے سے کمیونٹی یا سٹریٹ کے بچے وہ کھیل رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اب یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس یا اتنی بڑی فیسیلیٹی نہیں ہے ایک چھوٹا سا پارک ہے جس میں صرف دو جھولے لگے ہوئے ہیں لیکن پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے ایک آؤٹڈور ایکٹیویٹی ہو گئی وہ سب پیرنٹس بھی آرام سے بیٹھے ہیں پارک میں اور بچے جو ہے اس کو انجوائے کریں اب یہ ہر گلی میں چھوٹا سا پارک بنا ہوئے ہیں ہر گلی میں ہر سٹریٹ میں یہ نہیں کہ آپ کو گاڑی پہ یا دور واک کر کے کہیں جانا ہے آپ کو بسیکلی گھر سے نکلنا ہے سو میٹر کے فاصلے پہ پچاس میٹر کے فاصلے پہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پارک کمیونٹی والوں نے بنائے ہوئے ہیں جس کے لیے آپ دیکھیں بچوں کی منٹل ہیلتھ کتنی اچھی ہوگی کیونکہ یہ موبائل سے دور ہیں اور یہاں پہ فیزیکل ایکٹیوٹی میں انوارڈ ہیں سیف اینڈ سیکیور انوارمنٹ میں اس کے ساتھ اس ساتھ بڑوں کے لیے یعنی ان کے ساتھ جو والد آئیں ہیں یا والد آئیں ہیں ان کے لیے ایک سیپرٹلی چھوٹا سا ایکسرسائز ایریا ہے آئے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کیا ہے آ جائے جی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں ایک چھوٹا سا ایکسرسائز ایریا اس میں تھوڑا سا ایکسرسائز ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ ایسی بیسک ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو ڈیلی روٹین میں آپ کر سکتے ہیں آرام سے کر سکتے ہیں کوئی اتنا مہنگا ایکسرسائز نہیں ہے کوئی اتنا ہیوی ایکسرسائز اور آپ کی فٹنس کے لیے بڑی زبدست ایکٹیوٹی ہے میں آپ کو ایک دو ایکسرسائزز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو منیج کیا ہے چلیں آجائیں اب لیٹ سپوز یہ ایک ایکسرسائز مشین ہے اس پہ کوئی ویٹ نہیں لگا ہوا میں پہلی دفعہ آیا تو میں نے پیچھے جا کے اس کو دیکھا کہ اس کے ویٹ کدھر ہیں تو اس پہ آپ نے اپنا ہی وزن اپنا ہی ویٹ کو لفٹ کرنا ہے اور اس سے آپ کی ایکسرسائز ہو دی تو آپ دیکھیں آپ یہ بیٹھیں اب آپ نے اپنی باڈی کے ویٹ کو لفٹ کرنا ہے یہاں پہ کوئی وزن نہیں لگا ہوا آپ کا وزن ہی آپ کی ایکسرسائز ہے اب یہ دیکھیں میں اس طرح سے اب میں اپنے ہی ویٹ کو لفٹ کر رہا ہوں تو جو بھی آئے گا بیٹھے گا اس کو کوئی ویٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مینٹیننس مہنگی نہیں ہوگی کوئی ایکسپینسیو نہیں ہوگا صرف آپ آئے ہیں پندرہ بیس منٹ کیلئے آپ نے ایکسرسائز کی آپ چلے جائیں دوسری ایکسرسائز مشین بھی اسی طرح کی میں آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایکسرسائز آپ دیکھیں بیسیکلی اس پہ بھی میں بیسیکلی اپنا ہی ویٹ لفٹ کر رہا ہوں کوئی ویٹس ایڈ نہیں ہوئے ہوئے اب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سمپل مشینز ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں اب یہ تھائز کیلئے ایکسرسائز ہے اس پہ بھی دیکھیں آپ نے کچھ بھی آپ کو ایسی ویٹ یا وہ چیزیں نظر نہیں آرہی آپ نے جسٹ اپنا ہی ویٹ لفٹ کر رہے ہیں بٹھ چھوٹی چھوٹی فیسیلٹیز آپ کو فٹنس رکھنے کے لیے فٹنس آپ کے لیے بہترین ہے اب یہ ہر کمیونٹی میں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بہت سے آپ کو پارکس ملیں گے جن کی وجہ سے اس بات کو میک شور کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ مینٹل اور فیسیکل دونوں بہترین رہے میرے اکھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اسی چھوٹی فیسیلٹی کے ساتھ چھوٹی فیسیلٹی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی اپنا ٹائم انجوائے کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو یورپین گرمنٹ نے لیا ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کیونکہ صحت مند کمیونٹی ہی ایک صحت مند ملک کی زمانت ہے تینکیو